اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس انفو اکاڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کرانٹ افیر کے ریلیٹڈ جو ہے وہ لیکچر بنائیں گے کہ پاکستان کے جو مزودہ گورنر جرنل ہیں جو آئی جی ہیں یہ سارے جو ہیں وہ آج کی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور جو بھائی ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفکیشن کے اگن کو بھی دبا دے کیونکہ ہم اپنے چینل پر اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور جو نیو جوپ آتی ہے اس کے ریلیٹڈ بھی کمپلیٹ انفارمیشن پروائیڈ کرتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کا بھی کمپلیٹ طریقہ بتاتے ہیں اور اس کے ریٹن ٹیسٹ کی بھی کمپلیٹ اسی طرح تیاری کرواتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے اس کے علاوہ جی ہمارا وارس ایپ پر ایک گروپ ہے اگر کسی نے اس گروپ میں ای جو بھی جوپ آتی ہے اس کی ایڈوٹائزمنٹ بھی سینڈ کرتے ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کا بھی کمپلیٹ طریقہ بتاتے ہیں تو آپ ہمارے وارس ایپ والے گروپ میں بھی لازمی ایڈ ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے کرانٹ افیرز کے ریلیٹڈ تو ہم اس میں موسٹ ایمپورٹن کرانٹ افیر دیکھیں گے جو کہ پاسٹ پیپروں میں بھی پوچھے گئے ہیں اور نیکس جو آنے والے پیپر ہیں ان میں بھی یہ کرانٹ افیر پ پوچھے جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تب ہی آپ کو سارے جو کرانٹ افیر ہیں ان کے ریلیٹڈ پتا چلے گا کہ کون کون گورنر جنرل ہے کون چیئرمن ہے کون آئی جی ہے اور کون پریزیڈنٹ ہے یہ ساری یہ انفارمیشن آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ملے گی تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کوئیسن جو آج ترینڈنگ میں ہے اور جو یہ کوئیسن آپ کے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے وہ کوئیسن ہے وہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو کوئیسن ہے وہ ہے تو پاکستان کا جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے وہ ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب یہ جو ہیں یہ پاکستان کے کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں اس کے بعد آگے کوئیسن آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے گورنر جنرل کے ریلیٹیڈ یعنی کہ پاکستان کے جو مختلف صوبے ہیں ان کے گورنر کون ہے تو وہ میں نے آپ کے لیے سارے نکالے ہیں تو سب سے پہلے پنجاب کا پوچھا جاتا ہے وہ اس کرنٹ گورنر آف پنجاب اس پنجاب کا مجودہ گورنر کون ہے تو وہ بلیگو رحمان صاحب جو ہیں یہ پنجاب کے مجودہ گورنر ہیں اس کے بعد آگے ہیں وہ اس کرنٹ گورنر آف سندھ سندھ کا مجودہ گورنر کون ہے تو کامران خان جو ہے وہ یہ جو ہے یہ سندھ کا گورنر ہے کامران تسوری جو ہے یہ سندھ کا گورنر جنرل ہے اس کے بعد آگے ہیں وہ اس کرنٹ گورنر آف بلوچستان تو بلوچستان کا جو کرنٹ گورنر ہے وہ ہے عبدالولی خان کا کڑ جو ہے یہ بلوچستان کا کرنٹ جو ہے وہ گورنر ہے مجودہ گورنر ہے اس کے بعد ہے وہ اس دی پریزنٹ گورنر آف خیبر پختو خوان تو جو خیبر پختو خوان کا پریزنٹ گورنر ہے وہ ہے حجی غلام علی حجی غلام علی جو ہے یہ خیبر پختو خوان کا کرنٹ گورنر ہے اس کے بعد آگے ہیں وہ اس دی کرنٹ گورنر آف گلگت بلوچستان تو گلگت بلتستان کا جو کرنٹ گورنر ہے وہ ہے سید مہدی شاہ تو یہ جو ہے یہ کرنٹ گورنر ہے گلگت بلتستان کا اور یہ کوئیسن موسٹ امپورٹنٹ ہے پاسٹ ویپرو میں کافی دفعہ پوچھا جا چکا ہے اس کے بعد ہے مسرط حلالی سون از این سیکنڈ وومین جج ان سپریم کورٹ آن ویچ ڈیٹ تو مسرط حلالی نے سپریم کورٹ میں دوسری خاتون جج کے طور پر کس طریق کو حلف اٹھایا تو ان کی یہ ڈیٹ پوچھی جاتی ہے اور یہ دوسری سپریم کورٹ کی جج ہے تو یہ ساتھ جولائی دوہزار تیس میں سپریم کورٹ کی دوسری جج بنی ہے وومین خاتون یعنی دوسرے بار جج بنی ہے اس کے بعد ہے وہ is the current chief justice of پاکستان تو پاکستان کا جو مجودہ chief justice ہے وہ ہے justice عمر عطا بندیالی صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے مجودہ chief justice ہیں اس کے بعد ہے the current chief justice of lahore high court is تو lahore high court کے جو current chief justice ہیں وہ ہے justice محمد امیر بٹی صاحب یہ lahore high court کے مجودہ chief justice ہیں اس کے بعد ہے پریزیڈنٹ عارف الوی approved woos appointment has chief justice of پاکستان صدر عارف الوی نے chief justice of پاکستان کس کی تحریر کی منظوری منظوری دی تو وہ قاضی فیض عیسیٰ جو ہیں یہ chief justice of پاکستان ہیں current اس کے بعد ہے who is current chief justice of اسلام آباد high court تو اسلام آباد high court کے مجودہ chief justice کون ہیں تو وہ ہے justice عمر فروق جو ہیں یہ اسلام آباد high court کے chief justice ہیں مجودہ اس کے بعد آگے question ہے who is sit to become first woman chief justice of پشاور آئی court پشاور آئی court کی پہلی خاتون chief justice کون بنی تو وہ justice مسررت حلالی بنی ہے جو کہ میں آپ کو پیچھے اس کی ڈیٹ بتا چکا ہوں 7 جولائی 2023 میں بنی ہے اس کے بعد ہے who is current chief justice of گلگت بلتستان تو وہ justice وزیر شکیل احمد ہے یہ گلگت بلتستان کے current chief justice ہیں اس کے بعد آگے ہیں who is current chief justice آف ازاد جمہو اینڈ کشمیر high court تو وہ ہیں جسٹیس صداقت حسین راجہ یہ ازاد جمہو اینڈ کشمیر high court کے current chief justice ہیں اس کے بعد ہے who is current chief justice آف سندھ high court تو جسٹیس احمد علی محمد شیخ جو ہیں یہ current chief justice آف سندھ high court ہیں اس کے بعد ہے who is the president present chief justice آف فیڈرال شریعت airport security force ہے تو airport security force کی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ jobs بھی آئی ہوئی ہیں تو ان کے آپ کو current director journal کا پتا ہونا چاہیے تو میجر جرنل ادنان عاصف جان شاد جو ہے وہ اس کے current director جرنل ہیں اے ایس ایف کے اس کے بعد ہے the current chairman آف سینٹ آف پاکستان تو وہ صادق سنجرانی صاحب ہے یہ current chairman ہے سینٹ کے اس کے بعد آگے کوئی سین ہے who is the current deputy governor آف state of bank آف پاکستان تو پاکستان کے state bank آف پاکستان کے مجودہ deputy governor کون ہے تو وہ ڈاکٹر انیت حسین ہے یہ جو ہے یہ current deputy governor ہے اس کے بعد ہے who is the current chairman آف گوادر پورٹ آتھارٹی تو گوادر پورٹ آتھارٹی کا جو current chairman ہے وہ ہے پسند خان بولادی جو ہے یہ current chairman ہے اس کے بعد آگے کوئی سینٹ ہے who is the current chairman آف پاکستان کی رکٹ بورڈ تو پی سی بی کا جو current chairman ہے وہ ہے زکاہ اشرف تو یہ جو ہے یہ پی سی بی کا current chairman ہے اس کے بعد ہے who is current chairman آف نادرہ تو نادرہ کا جو current chairman ہے وہ ہے اسد رحمان گلانی جو ہے یہ نادرہ کا current chairman ہے اس کے بعد آگے کوئی سینٹ ہے who is current chairman man آف نیشنل اکاؤنٹی بیلٹی بیورو نیب کا جو current chairman ہے وہ ہے نظیر احمد نظیر احمد صاحب جو ہے یہ نیب کے current chairman ہے اس کے بعد ہے who is current managing director اور پاکستان ٹیلی ویزن پی ٹی وی کا جو current managing director ہے وہ ہے مسٹر سوہیل علی خان مسٹر سوہیل علی خان جو ہے یہ پی ٹی وی کا current managing director ہے اس کے بعد آگے ہے who is the head ڈاو پاکستان اٹومک انرجی کمیشن تو پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کا جو ہیڈ ہے وہ ہے راجہ علی رضا انور تو یہ جو ہے یہ اٹومک انرجی کمیشن کا ہیڈ ہے اس کے بعد ہے who is the current chairman آف ایف بی آر ایف بی آر کے مجودہ چیئر مین کون ہے تو وہ ہے ملک امجید زبیر توانی جو ہے یہ current ایف بی آر کے چیئر مین ہیں اس کے بعد آگے کوئی سینٹ ہے who is current chairman آف کانسل آف اسلامی اڈیالوجی اور پاکستان سی آئی آئی کے جو current chairman ہے وہ ہے ڈاکٹر قبلہ آیاز جو ہیں یہ current اس کے chairman ہے کانسل آف اسلامی اڈیالوجی کے اس کے بعد آگے کوئی سینٹ ہے who is the current chairman آف فیڈرل پبلک سرویس کمیشن ایف پی ایسی کا جو current chairman ہے وہ کون ہے تو وہ شاہد اشرف طرار جو ہے یہ ایف ایسی کا current جو ہے وہ چیئر مین ہے اس کے بعد آگے کوئی سینٹ ہے who is current chairman آف وابڈا تو ساجد غنی جو ہے یہ وابڈا کا current چیئر مین ہے یہ بھی کوئی سینٹ پوچھا جاتا ہے اس کے بعد who is current governor آف state bank آف پاکستان تو state bank آف پاکستان کا governor کون ہے تو وہ جمیل احمد صاحب ہیں یہ current state bank آف پاکستان کے governor ہیں اس کے بعد آگے کوئی سینٹ ہے who become first hindu woman deputy superintendent آف پاکستان تو وہ منیشہ روپیتہ جو ہے یہ current جو ہے پہلی ہندوستانی خاتون بنی ہے deputy superintendent پولیس میں اس کے بعد آگے کوئی سینٹ ہے who is the current inspectorate journal آف پنجاب پریزن پنجاب جیل پولیس کا جو current inspector جرنل ہے وہ ہے شاید سلیم صاحب یہ جو ہے یہ current IG جو ہے وہ جیل خانہ پولیس کے ہیں اس کے بعد آگے کوئی سینٹ who is current inspector جرنل آف پنجاب پولیس تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ڈاکٹر عثمان انور جو ہے یہ current IG ہیں پنجاب پولیس کے اس کے بعد آگے کوئی سینٹ ہے who is the current IG آف سندھ پولیس تو سندھ پولیس کے جو current IG ہیں وہ غلام نبی مہمون ہیں یہ جو ہیں یہ سندھ پولیس کے IG ہیں اس کے بعد آگے کوئی سینٹ ہے who is current inspector journal آف پاکستان ریلوے پولیس تو ریلوے پولیس کا جو current inspector جرنل ہے وہ راو سردار علی خان صاحب ہیں یہ ریلوے کے current inspector جرنل ہیں اس کے بعد آگے کوئی سینٹ ہے who is current IG آف KPK پولیس تو KPK پولیس کے جو current IG ہیں وہ اختر حیات صاحب ہیں یہ KPK پولیس کے current IG ہیں اس کے بعد آگے کوئی سینٹ ہے who is the current IG آف national highway and motorway پولیس تو national highway and motorway پولیس کے جو current IG ہیں وہ ہیں سلطان علی خواجہ یہ national highway پولیس کے current IG ہیں اس کے بعد آگے کوئی سینٹ ہے who is current IG آف بلوچستان پولیس تو بلوچستان پولیس کے جو کرنٹ آئی جی ہیں وہ ہے عبدال خالق شیخ یہ جو ہیں یہ کرنٹ آئی جی ہیں بلوچستان پولیس کے اس کے بعد آگے کوئیسٹن ہے who is کرنٹ انسپیکٹر جرنل آف اسلام آباد پولیس تو یہ بھی امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے اسلام آباد پولیس کے جو کرنٹ انسپیکٹر جرنل ہیں وہ ہیں اکبر ناصر خان تو یہ جو ہیں یہ کرنٹ انسپیکٹر جرنل ہیں اسلام آباد پولیس کے اس کے بعد ہے وہ اس کرنٹ ڈی جی نیشنل پولیس بیورو تو ڈی جی جو ہے یہ نیشنل بیورو پولیس کا کون ہے تو وہ واجد زیا ہے یہ نیشنل پولیس کا ڈی جی ہے اس کے بعد ہے وہ بکم فرسٹ فیمیل ایمبیزیڈر اور پاکستان ٹو ایران تو پاکستان ٹو ایران جو فرسٹ فیمیل ایمبیزیڈر بنی ہے وہ کون ہے تو وہ رفت مسعود ہیں یہ ایران میں جو ہے وہ پاکستان کی ایمبیزیڈر has an ambassador جو ہے وہ بن کر گئی ہے اس کے بعد ہے who is the current ambassador of Pakistan to USA تو وہ سردار مسود خان ہیں یہ پاکستان اور USA کے current ambassador ہیں اس کے بعد آگے question ہے who is current ambassador of Japan to Pakistan تو Japan to Pakistan جو current ambassador ہے وہ ہے ودا مشہوری جو ہیں یہ اس کے current ambassador ہیں اس کے بعد آگے question ہے who is new ambassador of Pakistan to Saudi Arabia تو وہ lieutenant journal بلال اختر جو ہیں یہ سعودی Arabia کے current ambassador ہیں اس کے بعد آگے question ہے who is current speaker of Punjab assembly تو Punjab assembly کے جو current speaker ہیں وہ ہیں سردار سبتین خان تو سردار سبتین خان جو ہیں یہ Punjab assembly کا مجودہ speaker ہے اس کے بعد آگے question ہے who is current transport and culture minister of Punjab تو Punjab کا جو مجودہ وزیر خیلو ثقافت کون ہے تو وہ تیمور ملک ہیں یہ جو ہیں یہ پنجاب کے مجودہ جو sport اور culture کے منیسٹر ہیں وہ ہیں اس کے بعد آگے question ہے who is current transport minister of Punjab تو پنجاب کے جو transport کے current minister ہیں وہ ہیں منیب چیما صاحب تو یہ جو ہیں یہ پنجاب کے مجودہ transport کے منیسٹر ہیں اس کے بعد آگے question ہے who is current life stock minister of Punjab تو پاکستان کا یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے life stock یعنی کہ جانوروں کے متعلق جو عدویات بناتا ہے ان کے چیک اپ کرتا ہے ان کی ویکسین کرتا ہے تو اس کے current جو منیسٹر ہے وہ کون ہے وہ شہاب الدین شہر ہیں یہ جو ہیں یہ current life stock کے منیسٹر ہیں اس کے بعد آگے question ہے who is current social welfare منیسٹر اور پنجاب تو پنجاب کے جو social welfare کے منیسٹر ہیں وہ ہے غزنفر عباس چیما تو یہ چینہ یہ جو ہیں یہ current سماجی بہمود کے منیسٹر ہیں اس کے بعد آگے question ہے اس وقت پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کا کلمدان کس کے پاس ہے تو وہ میاں محمود دور رشید صاحب رشید صاحب کے پاس مجود ہے اس کے بعد آگے question ہے who is current deputy speaker اور provincial assembly اور پاکستان تو پاکستان کی provincial assembly کے جو current deputy speaker وہ ہے واسک عباس تو واسک عباس جو ہیں یہ current اس کے deputy speaker پاکستان کی اسمبلی کے provincial assembly کے اس کے بعد وہ current minister of health پنجاب تو پنجاب کے جو health minister وہ ہیں یاسمین راشید تو یہ جو ہیں یہ current health minister ہیں پنجاب کے اس کے بعد آگے question ہے who is current agriculture minister of پنجاب تو پنجاب کا جو پنجاب کا جو چیف سیکٹری ہے وہ ہے اختر زمان تو یہ میں نے آپ کو پنجاب کے related اس لیے زیادہ اس کے minister اس کے chief justice اس کے سارے جو پڑھائے ہیں کیونکہ پنجاب کے related آپ سے سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد آگے جو question ہے who is the current school education minister of پنجاب تو مراد رئیس جو ہے یہ current پنجاب کا مجودہ وزیر سکول education ہے اس کے بعد آگے question who is current finance minister of پنجاب تو پنجاب کا مجودہ وزیر خزانہ تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سب ہی detail کے ساتھ پڑھائے جائیں اور آپ گروب میں بھی آیڈ ہو سکتے ہیں تو ملتے انشاءاللہ کا لیکھ نئے lecture کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ